موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریٹیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عامر حاشمی موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وفاقی کابینہ نے انٹی ریپ نفتیش مقدمہ آرڈیننس اور تاظرات پاکستان ترمیمی آرڈیننس دوہزار بیس کی منظوری دیتی ہے کابینہ فیسروں سے مطالق سرائے بلاک کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کابینہ نے ملک میں خصوصی ٹیکنالوجی زون آتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے قومی رابطہ قویٹی کا اجلاس وزیر اعظم کے زیر صدارت آئچنا آباد میں ہوا جس میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں انڈو ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فارج آرپنڈی میں کور کمائنڈر کانفرنس نے بھارت کی پاکستان میں دشت کردی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بخت آزم کا یادہ کیا ہے کہ کسی بھی موہم جوئی میں مادر وطن کا بھرپور دفاع کیا جائے گا گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر نے آج صوبائی زمدی کے کامیاب امیدواروں کا نوٹنفیکشن جاری کر دیا چین نے خطے میں تجارت اور مسلوحات کی ترسین میں گوادر پورٹ منصورے کی عظیم کرتار کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے پاکستان اور رومان نے معیشہ سویر مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل پر زور دیا ہے کہ بھارت کو مقبضہ جمع کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے اپنے مجرمانہ نوہ آبادیات منصوبے پر عمل درامت سے روکے اور جنیوہ میں افغانستان کے بارے میں امدادی کانفرنس نے امیت ساہر کی ہے کہ افغان حکومت اور عالم ورادری کے درمیان انم مذاکرات کے نتیجے میں جنگ خط ہو جائے گی اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاشمی وفاق کے قابیر انیہ آئچنا عباب نے اپنے اجلاس میں انٹی ریپ تفتیش مقدمہ آرڈیننس اور تاجرات پاکستان ترمیمی آرڈیننس دو ہزار بیس کی منظوری دی ہے وزیر اطلاع تنشیات سینیٹر شبلی فراس نے آج سے پہر قابیر انیہ کے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے میں کہا کہ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو مجوزہ آرڈیننس کی دفعات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاع نے کہا کہ اجتبائی زیادتی کے مقدمات کو مجوزہ قانون میں بھی شامل کیا گیا ہے جس میں سزائے موسم میں سخترین سزائے تجویش کی گئی ہیں تاکہ زیادتی کے مجرموں کو عبضتناک سزائیں دی جا سکیں انہوں نے کہا کہ یہ قانون اجتبائی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اہم پیش رفت ہوگی ہمارے ملک میں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اورنس لائے جائے جس میں بنیائی طور پر خزاؤں کا تعیون کیا جائے جو قانونی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے جو ریپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو ریلیف مل جاتی ہے گینگ ریپ کیا اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے سزائیں کیا ہو سکتی ہیں یہ سارا ایک مفصل ایک قانون سا بنایا ہے جس کی اصولی اپروول دی کیابنٹ میں یہ ایک بڑا اہم قانون ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے آنے سے کافی فرق پڑے گا شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے ملک میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کا قیام کی بھی اصولی طور پر منظوری دی ہے اقتصادی امورڈویجن نے کابینہ کو بتایا کہ گروپ بیس کے رکن ممالک نے اس سال مئی سے دسمبر کے عرصے کے دوران لیے گئے ایک ارب ستر کروڑ سے دو ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیقی ہے کابینہ نے سیکیورٹری اقتصادی امورڈویجن کو گروپ بیس کے سولہ رکن ممالک کے ساتھ قرضے کی ریشڈیولنگ کرنے کے غرض سے معاہدے کرنے کا اختیار دیا ہے اس موقع پر سنتور پیدابار کے وزیر حماد عزر نے کہا کہ حکومت نے تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار ٹن چینی درامت کی جس کے وجہ سے گزشتہ دس روز میں اس کی قیمت میں دس سے بارہ فی کلوکڈام کمی ہوئی ہے ہمارا ایک ارلی کرشن سیزن چروہ ہوا ہم نے یہ کیا کہ تقریباً سوہ لاکھ ٹنز کے قریب حکومت نے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی اور یہ چینی جو تھی یہ سستے نرخوں کے اوپر کنٹرول ریٹ کے اوپر مارکٹس میں اور ازلاع میں تقریباً پانچ ہزار ریٹیل آؤٹلٹس میں صرف پنجاب میں اس کو سیل کیا گیا کاسی سے تراسی چوراسی روپے قیمت کے اوپر اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن نے یہ امپورٹڈ چینی اس وقت تقریباً چار ہزار یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن ارسٹھ روپے کی ایک کیجی کے اوپر یہ چینی جو ہے وہ موجود اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ گندو مرارٹی کی قیمتوں میں بھی کمی کروجہان دکھا گیا ہے اور اس کی قیمتیں دو ہزار چار سو روپے سے دو ہزار دو سو روپے فی چالیس کرو گرام تک پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ روانسال موسم کے خراب صورتحال کے باعث ملک میں گندو کے پیداوار میں کمی ہوئی جس کے نتیجے میں بائیس لاکھ میٹر ٹن کی قلت تھی جس کو دوسرے ممالک سے گندو برامت کر کے پورا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے گندو کی امدادی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا اور ایک ہزار چھ سو پچاس روپے فی چالیس کرو گرام کی نئے قیمتوں سے کسانوں کو بھی اچھا فائدہ ہوگا وزیر تلاش بلی فراز نے ایک سوال کا جواب میں کہا کہ حکومت انتخابی اصلاحات پر کام کر رہی ہے اور جو اس کے خلافیں وہ بلقاب ہو جائیں گے ایک اور سوال کا جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی اداروں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات نہ گزیر گئیں منصوبہ بندی ترقی وصلاحات کے واقعی وزیر اصلاحات نے کہا ہے کہ حکومت نے کرونا وبا کی روپ تھام کے لیے ملک پر میں انڈور ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی سیرے صدارت قومی رابطہ کمیٹی میں کیا گئے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پابندی کا اطلاع کھلے مقامات پر کام کرنے والے کھانوں کے سٹالوں پر نہیں ہوگا جو انڈور ریسٹورنٹ ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اچھبیس نومبر سے لے کے چوبیس دسمبر تک جو سکول ہے وہ ایک محدود طریقے سے تعلیمی ادارے چلیں گے اس میں بچوں کے ہومورک کا طریقے کار بنایا جائے گا کہ وہ ساتھ سا چلتے رہے تو تاکہ ان کی گھر پر کچھ پڑھائی چلتی رہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ صوبے تائیون کریں گے اس کا اسد عمر نے کہا کہ ان سی سی نے اسکول بند کرنے سے مطالق نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے فیصلوں کی بھی توصیق کی انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے علماء کرام سے مشابرت کرنے اور مساجد میں نمازیوں سے قائد و ذوابت اختیار کرنے کی اپیل کے لیے درخواست کرنے کے لیے کہا گیا ہے تمام صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے جو علماء ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے جس طریقے سے پہلے رمضان کے شروع میں ہم نے کیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ درخواست کی جائے کہ وہ بھی یہ پیغام جو ہے وہ تمام پاکستانیوں تک اور تمام نمازیوں تک پہنچائیں ہماری نماز اور عبادت بھی چلتی رہے اور لوگوں کی صحت کی بھی حفاظت ہو سکے وفاقی وزیر نے کہا کہ وبا کی دوسری لہر کی بڑھتی ہوئی شدت اور سنگینی کی پیش نظر حکومت عوام اجتماعات کے انعقات پر بھی پابندی آئیت کر رہی ہے انہوں نے سیاسی قادس سے اپیل کی کہ وہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوامی ریلیاں نکالنے سے اجتناب کریں وفاقی وزیر نے عوام پر زور دیا کہ وہ کرونا وبا کی دوسری لہر کی سنگینی کا احساس کریں کیونکہ اس سکت ایک ہزار سات سو پچاس افرات تشویشناک حالت میں ونٹی لیٹر پر ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ماسک پہنے زوابط پر سختی سے عمل درامت کریں اس موقع پر صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان نے قائد و زوابط پر سختی سے عمل درامت کر کے منظم طور پر وبا کی پہلی لہر پر کامیابی سے قابو پایا تھا سنگین کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر کاروباری مراکس مارکیٹوں سرکاریوں نے جی دفاتر میں آج سے نئے قائد و زوابط چاری کر دیا گئے ہیں مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی قنمائندے محمد وقاس سے محکمہ داخلہ سنگ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کی مطابق تجاری مراکس اور مارکیٹیں صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کھلی رہیں گی جبکہ تمام سرکاری اور نیجی اداروں کو اپنا عملہ پچاس ویسد کم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ مسارات سینما اور جمز بھی آج سے بند کر دی گئے ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق انڈور شادی کی تقاری پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ شادی کی تقریب رات نو وجہ تک جاری رکھی جا سکیں گی اور شادی میں صرف دو سو مہمانوں کو شرکت کی اجازت ہوگی دوسری جانب کراچی شہر انتظامیہ نے تمام ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے ملک میں گزرستہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا ویرس سے مزید اٹھالیس افراد جا بہاک ہو گئے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار اکسو پینسوٹ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں دو ہزار نو سو چوون افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں کرونا سے اسے احتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ اکتیس ہزار سات سو ساٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ ملک میں اس وقت کرونا کے مرضوں کے تعداد چالیس ازار تین سو اناسی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں کور کمانڈر کونفرنس نے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے بھارت کی سرپرستی میں دشت کردی پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس مخت آزم کا عادہ کیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی میں مادر بطن کا بھر پورتفاق کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق دو سو سنتیسویں گور کمانڈرز کونفرنس آر جی ایچ کیو رالبنڈی میں آر می چیف جنرل کمر جاوید باج باک کی صدارت میں ہوئی کونفرنس میں علاقہ قوم سلامتی کی صورتحال جہرہ فیائی اسٹرٹیجک حالات کنٹرل لائن کی صورتحال و مقبضہ جمع کشمیر میں مسالم کا چائزہ لیا گیا کونفرنس میں کہا گیا کہ پاکچین اقتصادی رہداری کو سبوتاش کرنے میں پاکستان میں عدم استحکام کے لیے دہشت کر تنظیموں کی امتاد اور تربیت اور آزاد جمع کشمیر گلگت پلتستان اور بلوڈستان میں بدامنی پیدا کرنے کی بھارتی کوششیں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی حالیہ خلافرزوں میں اضافے پر غور کرتے ہوئے کونفرنس نے کنٹرل لائن کے ساتھ مقیم شہری آبادی کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری اقتامات کرنے کا عظم ساہر کیا کونفرنس نے کرونا وائرس کی صورتحال اور اس کی دوسری لحے سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ اقتامات پر بھی خور کیا بھاری فوج کے سربرانے کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ اس قومی مقصد میں ہاتھ پٹائیں انہوں نے کہا کہ پاک فوج ریاستی اداروں اور قوم کے تابن سے تمام داخلی اور خارجی بہرانوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اردن اور افغانستان کے سفیروں نے آج اسلام آباد میں قوم اساملی کے سپیکر اسد قیسر سے الگ الگ ملاقات کی سپیکر نے اردن کے سفیر میجر جنرل ویٹائر ابراہیم یالالبطنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اردن کے درمیان مذہب حائیچار سقافت اور تاریخ کی مصبوط بنیادوں پر مبنی تعلقات ہیں انہوں نے دو طرفہ تجارت میں اضافے پر زور دیا جو دون اطراف موجود اقتصادی معاقے کے معافق نہیں اسپیکر نے مغرب میں اسلام آفوبیا کے بڑھتے ہو رجان پر قابو پانے پر بھی سور دیا اور کہا کہ مسلم امہ کو اسلام آفوبیا کے خاتمے کے لیے مشتر کا حکمت عمری اپنانی چاہیے اردن کے سفیر میجر جنرل ویٹائر ابراہیم یالالبطنی نے کہا کہ اردن پاکستان کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تابن کا فروغ چاہتا ہے بعد میں اضاف قیسر نے افقان سفیر نجیب اللہ خیل سے گفتگو کرتے بھی کہا کہ پاکستان اقتصادی اور علاقہ ترقی کے لیے افقانستان کے ساتھ تابن کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے دمیان طویل المیاد تجارتی اور سمایہ کاری محایدوں پر مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کرنے سے تجارت اور سمایہ کاری کو مزید فروغ حاصل ہوگا اب قانصفیر نے اس عمر کو سراہا کہ دونوں ملکوں کے دمیان شاندار تجارتی محاقع موجود ہیں جنہیں باہمی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے گا پاکستان ریلوے نے اپنے نظام کو جدید بنانے کے لیے دو سو تیس تیز ترہ افتار مسافر کوچز اور آٹھ سو بیس مال بردار گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان ریلوے کے ترجمان کے مطابق پہلے مرحلے میں چھالیس جدید مسافر کوچز خریدی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں ایک سو چوراسی کوچز کیریز فیکٹری اسلام آباد میں تیار کی جائیں گے دو سو مال بردار گاڑیاں بھی برامت کی جائیں گی جبکہ چھ سو بیس ایسی بوگیاں ریلوے فیکٹری میں تیار کی جائیں گے جلہ باجور کے گاؤں اکتنگی کے قریب سیکیوریڈی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک ٹھے آنے پر کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردوں کے ایک بڑے نیٹورک کو تباہ اور دو دہشتگرد سرغنوں کو بھی حلا کر دیا ہے پاک فوج کے اچھوبائے تعلقات عامہ کے مطابق سیکیوریڈی فورسز کے ساتھ مقابلے میں دہشتگرد سرغنہ زبیر عزیز الرحمان اور فدہ مارے گئے وہ قانون آفیس کرنے والے اداروں سرکاری افسران اور بے گناہ شہریوں کے خلاف دہشتگردی کے کئی واقعات میں ملوش تھے یہ نیٹورک پاکستان کے مطلب علاقوں میں دہشتگرد سرگرمیوں کو مدد فراہم کر رہا تھا اور سرحت پار سے بھارتی خفیہ ادارے روح کی حمایتی آفتہ اپنے قیادت سے براہ راست احکامات حاصل کر رہا تھا انصداد دہشتگردی کے محکمے نے آرسٹی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن برکی روڈ لاہور میں ایک دہشتگرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے ایک خودکوش حملہ آور کو ہلاک کر دیا انصداد دہشتگردی کے ترجمان کے مطابق تہشتگرد نے اس وقت فائرنگ شروع کی جب پولیس اسٹیشن میں داخلے کی کوشش کے دورانوں سے اپنی شناک کرانے کا کہا گیا سیکیورٹی علکاروں نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو موقع پر ہلاک کر دیا حملہ آور نے خودکوش چیکٹ پہن رکھی تھی جس میں دو دستی بم اور ایک پسٹل تھا بم ناکارہ بنانے والے سکوارٹ نے خودکوش چیکٹ کو ناکارہ بنا دیا پاکستان الیکشن کمیشن نے گلگت بلدستان اسیملی انتخابات کے سرکاری نتائج کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے چیپ الیکشن کمیشنر گلگت بلدستان راجہ شہباز خان کی طرح سے جاری نوٹیفیکشن کے مطابق تئیس حلقوں سے کامیاب امیدواروں کے نام نوٹیفائی کیے گئے ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں چین نے تجارت اور مسوات کے بارے میں علاقائی تعاون میں وسیط اور کردار عدا کرنے کے لئے گوادر پورٹ کے منصوبے کی مکمل حمایت کا عیادہ کیا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤ لی یان نے آج بیجنگ میں اپنی میڈیا پریفنگ کے طوران کہا کہ چین پورٹ کے اہم کردار کی حمایت کرتا ہے جو کہ چین پاکستان اقصادی رہداری کا اہم جز ہے اور ہم مزید ترقید دیکھ کر خوش ہیں زاولی یان نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ چین پاکستان اقصادی رہداری سے نہ صرف پاکستان اور چین کے عوام کو فائدہ حاصل ہوگا بلکہ علاقائی روابط اور اقصادی تعاون میں بھی اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم پورا اعتماد ہیں کہ تمام جماعتوں کی کوششوں سے سی پیک منصوبہ علاقائی خوشحالی کے حصول میں مصبت کردار ادا کرے گا پاکستان اور امان نے معیشہ سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاقی رہے آج پاک امان دو طرفہ سیاسی مشافرت کے ساتھ میں آن لائن اجلاس بے ہوا سیکریٹی خالجہ سوہل محمود نے پاکستان اور انڈر سیکریٹری شیخ خلیفہ بن علی بن عیسیٰ الحارسی نے امان کے وفد کی قیادت کی پاکستان نے اقوائی متحدہ اوائی سی اور دیگر عالمی فورمز پر امان کی حمایت پر شکریہ آدھا کیا پاکستانی وفد نے مقبولہ کشمیر میں بھارت کے یک طرف اقدامات اور انسانی حقوق کے خلاف و فرزیوں پر بنقاب کیا اس موقع پر مسئلہ کشمیر کو اقوائی متحدہ کے سلامت کونسل کے قراردادوں کے مطابق کھل کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیا پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کو بنقاب کرتا رہے گا اور عالمی برادری کو اس کے پروپیگنڈے سے گمراہ نہیں ہونے دے گا دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد عفیس چودری نے آج ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی جانب سے پیش گئے گئے بھارتی ویاستی دشت کردی کے ناقابل تردید شواہد پر کاروائی کرے بھارت کی اموری خارجہ کی وزارت میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کے نام نہاہ دشت کر دھمنے سے مطالق غیر ملکی صحافیوں کے گروپ کو بریفنگ دینے کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ جھوٹی بریفنگ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں کسی مبینہ حملے میں ملوث کرنے کی ایک اور کوشش ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کی یہ بریفنگ مقبوضہ کشمیر میں مبینہ تیشدہ حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی ایک اور کوشش ہے زاہد حبیس چودری نے کہا کہ بھارت کے منگھڑت اور بے بنیاد الزامات پاکستان کے خلاف اس کے دہشت کردی کے جالی بیانیوں کو تقویت دینے اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت کردی سے عالمی توجہ ہٹانے کی مایوس کن کوشش ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل بزور دیا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جمع کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے اپنے مجمعنہ نوہ آبادیاتی منصوبے پر عمل درامت سے روکے وزر خاجہ شاہ محمود قریشی نے ماہ نومبر کے لیے سلامتی کانسل کی صدر انگا روڑنا کے نام اپنے خط میں دکھا کہ پندرہ رکھنی سلامتی کانسل کی یہ برائرہ سمداری ہے وزر خاجہ نے ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں پور تشویش تبدیلیوں انسانی حقوق کی سنگین خلافرزیوں اور آبادی کے تناسب میں غیر قانونی تبدیلیوں اور امن و سلامتی کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کی جانب تلائی انہوں نے کہا کہ بھارت پانچ اگستو ہزار انیس کو کشمیر کے بھارت سے غیر قانونی الحق کے بعد سے اب تک مقوضہ علاقے میں فوجی تسلط عراضی پر جبری قبضہ کرنے اور غیر کشمیروں کی بستیوں کے قیام کی سوچی سمجھی حکمت عملی پر عمل درامت کر رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی حکمت نے غیر کشمیروں کو بیس لاکھ سے زائد دو میسائل جاری کیے اور پندرہ دن کے اندر دو میسائل جاری کر کے اس کے اجراع کے طریقہ کار کو آسان بنا دیا خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض فوج کو بعض مقصوص علاقوں کو اسٹروٹیجک ایریاس نامزد کرنے اور ترقیاتی مقاصد کے لیے اپنے اپنے سمال میں لانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے تحت اور زمین پر کشمیر میں حاضر سروس اور ریٹائر بھارتی فوجی افسروں کی آبادکاری کے لیے مزید چھاؤنیا اور فوجی کولونیا تعمیر کر سکیں گے بھارتی حکمت کے اپنے ریکارڈ کی مطابق بھارتی فوج قومی سلامتی کے نام پر 53,350 ہیکٹر پر مہیت جنگ رات اور اہم زریع اور تجارتی زمین اپنے قبضے میں لے چکی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں پوری آبادی کے خلاف بے سود جنگ لڑنے کے حساس سے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں تائنات بھارتی فورسز اہلکاروں کا مورال دن با دن گرتا جا رہا ہے کشمیر میڈیا سروس کے سرنگر میں قائم شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوج میں خودکشی کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مقبوضہ جمعہ کشمیر میں رہا سال اب تک 38 بھارتی فوجی خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں جبکہ 2019 میں یہ تعداد صرف سولہ تھی عالمی امدادی اداروں نے افغانستان کے لئے عربوں امریکی ڈالر امداد دینے کا وعدہ کیا ہے جنیوہ میں ایک کانفرس میں درجنوں امدادی اداروں نے امیز ظاہر کی کہ حکومت اور طالبان کے درمیان حال ہی میں شروع ہونے والے انمزاکرات دو اشروں سے جاری جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ امن عمل میں غیر قانقی سکردہ حال کی وجہ سے دو ہزار سولہ میں برسلز میں گزشتہ کانفرس میں پندرہ ارب بیس کروڑ امریکی ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا گیا تھا تاہم افغانستان کو پندرہ یا بیس پیسط فنڈز کم ملیں گے آپ سن رہیں ریڈیو خبرنامہ اپیشے کھیلوں کی خبریں پاکستان کوکٹ ٹیم نیوزیلین کے خلاف ٹیم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل دو ٹیس میچز کھلنے کے لیے نیوزیلین پہنچ گئی ہے کلاریوں اور سپورٹس سٹاف پر مشتمل جوون رکنی دستہ اوکلین پہنچا جس کے بعد ٹیم کرائیسٹ روانہ ہوئی ٹیم کے تمام انکان تین روز تک آئی سولیشن میں رہیں گے جس کے دوران انہیں ٹریننگ کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان اور نیوزیلین کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ 18 دسمبر کو ایڈن پارک آکلین میں دوسرا ٹی ٹونٹی میچ 20 دسمبر کو سیڈن پارک اور تیسرہ ٹی ٹونٹی میچ پایس دسمبر کو میکلن پارک نے پیر میں کھیلا جائے گا ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد ٹیس میچز بھی کھیلے جائیں گے پہلا ٹیس میچ 26 دسمبر سے 30 دسمبر تک ماؤنٹ مائنگنی میں کھیلا جائے گا اور دوسرا ٹیس میچ 30 جنوری سے 7 جنوری تک پرائیس چیٹ میں کھیلا جائے گا نیوزیلین سے باہمی مقابلوں میں پاکستان کو بالا دستی حاصل ہے آدھی کے قریب ٹیس میچز گرین کیپس نے اپنے نام کیے کیوی دیس میں بھی زیادہ بار پتہ کا علم بلہم کیا ٹی ٹونٹی میں بھی گرین چیٹس کا پلڑا پھاری ہے 21 میں سے 13 میچز میں کامیابی سمیٹھی پاکستان کیونکہ ٹیم نیوزیلین کے ساتھ مصابقت کا نیا باب رکم کرنے والی ہے اب تک دونوں ٹیموں کے ترمیان باہمی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی مقابلوں میں پاکستانی ٹیم کو برطری حاصل رہی دونوں کے ماہ بین ابھی تک 58 ٹیس میچز کھیلے گئے پاکستانی کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ کپتانے کی ذمہ داریاں ان کی بلے بازی کو متاثر نہیں کریں گی کیونکہ وہ ان دونوں ذمہ داریوں کو کسی دباؤ کے بغیر نفھاتے ہیں بابر آزم کو حال ہی میں باقی طرح کی کپتان کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میچوں کی کپتانی بھی سوپی گئی ہے 26 سالہ بابر آزم پہلی مرتبہ نیوزیلین کے خلاف پینل اقوامی کپتان کی کپتان کی ذمہ داریاں انجام دیں گے بابر آزم نیوزیلین کے ٹوئرز کے دوران اپنی ٹیم کی کارکردگی کے مظاہرے کے لیے پر عظم ہیں باکستان سببہ لیگ کی پرنجائز پشاو ایزرمی فانڈیشن اور پاک آسٹریلیا فیکوشوال انسٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نے تعلیم شعبے اور پشاہ ورانہ امور میں مہارت کے پروخ کے لیے مفاہمت کی ایک یاد داشت پر تستخط کیے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ رنکنگ میں پہلی پوزیشن پر موجود سابق آسٹریل بیگ اپتان سٹیف سمیت نے بابر آزم کو اپنا پسندیدہ پاکستانی کرکیٹر کرا دیا انسٹرگرم سوال جاپ کے سیشن کے دوران جب ان سے کہا گیا کہ اپنے پسندیدہ کھراری کا نام بتائیں تب آسٹریلین کرکیٹر نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے تینوں فارمیٹس کے کپتان بابر آزم کو بیٹنگ کرتے دیکھنے کا لطف اٹھاتے ہیں یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور پیش ہیں تجارتی خبریں وفاقی وزیر ترقی و منصوب بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر سانی سے تین سال میں تین سو ارب روپے کا ریلیف بجلی ساری فین کو ملے گا اور آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر سانی سے تین سال میں معاہدوں پر اس نظر سانی سے بجلی ایک روپے چالیس پیسے فی یونٹ سستی ہوگی کراچی سٹیٹ بینک کا پاکستان نے آئندہ دو ماہ کے لیے شرح سود سات فیصد کی سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان سٹیٹ بینک کا پاکستان کے مانوٹری پالیسی کمیٹی کے انجلاس بھی کیا گیا جس میں افرات الزر اور پاکستان کے معیشت پر کرونا وائرس کے وبا کے عالمی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں آئی تیجی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈر انڈیکس دوستو تیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر انتالیس آٹھ سو تریسٹھ پوائنٹس پر بند ہوا ریشت بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر ایک سو انسٹھ روپے انتالیس پیسی قیمت خرید اور قیمت فروط ایک سو تریسٹھ روپے بارہ پیسے پانسٹرنگ دو سو بارہ روپے ایک تالیس پیسے اور دو سو ستر روپے چالیس پیسے اور جورو قیمت خرید ایک سو اٹھاسی روپے جھتر پیسے اور قیمت فروط ایک سو تریانوے روپے اٹھارہ پیسے آج کراچی میں دس گرام سنی کے قیمت چورانوے ہزار سات سو تریسٹھ روپے رہی اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں مرک ساز چڑیہ گھر کے واحد ہاتھی کو کمیوڈیا کے حوالے کرنے سے متعلقہ اسلامباد میں ایک الویدائی تقریب کائنکات کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی صدر عارف علوی نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیسری کو سراہا جس میں ہاتھی کوئن کو بیرون ملک قدتی ماحول میں منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی صدر ممرکت نے کہا کہ لوگوں کو قوان کے ذہنی دباؤ کو سمجھنے میں کافی وقت لگا انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہاتھی قدتی ماحول میں زیادہ اتمنان محسوس کرے گا اردو کی معروف شائرہ پرون شاکر کی 68 سال گراہ آج منائی گئی اس سلسلے میں عدبی حلقوں میں ان کے مددہ ہونے کے کٹے اور ان کی عدبی خدمات کو خراجہ قدت پیش کیا پرون شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں انگریزی عدب میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اسی والسرویس و پاکستان میں آلہ عوضے پر فائز رہیں انہوں نے کچھ عرصہ جامع کراچی میں تدریس کے فرائز بھی سر انجام دیئے پرون شاکر کی شاعری کا موضوع عورت اور محبت ہے ان کے مجموعہ کلام میں خوشبور سدبر خود کلامی انکار و ماہ تمام قابل ذکر ہیں بی بی سی نے پاکستان کی نامور ادھاکارہ مہارا خان کو سو باثر خواتین کی فہرز میں شامل کر لیا برطانوین و شاکری دارے بی بی سی کی جانت سے سال 2020 کے لیے سو باثر خواتین کی فہرز چاری کی گئی ہے شامل ہیں بی بی سی کی مطابق سو باثر خواتین کی فہرز میں ہم خواتین کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے معاشرہ میں تبدیلی کے لیے خود آ گیا کر کردار ادا کیا دنیا بھر میں مقبول ترین چین کی مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر سولہ سالہ امریکی ساریف چارلی نے دس کلور فالورز رکھنے کا منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں سٹینفورڈ یونیورسٹی کلیفورنیا نے کمپیوٹر سائنس کے پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر شہزادہ اشرف کو دنیا کے بہترین دو فیصد محققین میں شامل کر لیا ہے ڈاکٹر شہزادہ اشرف کو دو سال قابل یونیورسٹی سے فارق کیا گیا تھا جنہیں ترکی کے معروف یونیورسٹی نے بدور پروفیسر اپنے پاس بھولا لیا اب انہیں کلیفورنیا کے سٹینفورڈ یونیورسٹی نے دنیا کے دو فیصد بہترین ریسرچز میں شامل کر کے پاکستان میں برین ٹرین کا پردہ چاہ کر دیا ہے سٹینی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے سائنس دانوں نے خاص سپریب بنایا ہے جس کی تہہ دھاتی اشیاء پر چڑھنے کے بعد وہ عجیب و غریب رپورٹ پر تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی مختلف حرکات کو دلچسپ انداز میں استعمال کر کے کام لیے جا سکتے ہیں جن میں طبیعی استعمال ان انسان جسم کے اندر دوا پہنچانے جیسے مشکل امور شامل ہیں اور اب ملک بھر موسم کے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سے موسم کی رپورٹ کے مطابق شمالی علاقہ جات اور کشمیر میں بارش ہر در باری کا دوسرا روز کل اسلام آباد راول پنڈی سویت ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارش گلیات میں مزید بارش کی پیش گئی آج رات اور کل دن کے وقت سندھ اور بلکستان کے بعض علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش کا انکار تفصیل کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد راول پنڈی اور خطہ پوٹوہار کے علاوہ کشمیر گلگت بلکستان چترال سوات شانگلہ پیٹ آباد مری اور اسے ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں مزید بارش ہوگی اور کل دن کے وقت مری اور گلیات میں اچھی برہباری کا امکان ایک روز کے بعد ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برہباری کا حالیہ سندھ ختم ہو جائے گا آج رات بلکستان کے بعض وقتی علاقوں خصوصاً خوزدارد ویژن میں کہیں کہیں اچھی بارش ہوگی اور کل دن کے وقت صبح سندھ کے کچھ بالائی اور کچھ سائلی پٹی میں بھی خلقی بارش کا امکان اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر نو ڈگری سینٹی گریٹ لاہور میں بارہ کراچی میں سولہ کوئٹا میں چھے پشاور میں نو ڈگری سینٹی گریٹ گلگت میں صفر مزفر آباد میں کم سے کم چار مری میں صفر بارہ مولا میں بھی صفر جبکہ شری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر صفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننی چیئے مفاقی کابینہ نے آج سلام آباد میں اپنے جاسبے انٹی ریپ آرڈیننس کی منظوری دی جس میں مجرموں کو عبرتناک سزائیں تجویز کی گئی ہیں کابینہ فیصلوں سے متعلق ذراعہ بلاک کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کابینہ نے ملک میں خصوصی قومی رابطہ کمیڈی کا اجلاس وزیر اعظم کے زیر سدارت آج سلام آباد میں ہوا جس میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کی روکتان کے لیے ملک بھر میں انڈو ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے آج آلپنڈی میں کورکمانڈر کونفرنس نے بھارت کی پاکستان میں دہشت کردی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس پخت آسم کا یادہ کیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی میں مادر وطن کا بھر پور دفاع کیا جائے گا گلگیت بلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر نے آج صبح اسمبلی کے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا چین نے خطے میں تجارت اور مصنوعات کی ترسیل میں گواہد ارپورٹ منصوبے کے عظیم کردار کے لیے اپنے مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تے محمد وسیم انچار شعب اردور چودری زمین اشرف مدیر ہوم ڈیکس رانا غلا مصطفی مدیر فورن ڈیکس تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رہو فرفریحہ حسن مدیر اکھیل نور حسین چند کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس مدیر اعلا محمد بشید بنگش نگران اعلا عبدالحادی مایار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزوں کے لئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیش ایٹ فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی عمرانہ ناہید اور عامر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان ملویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی